السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دفع و نصلي على رسوله الكریم وما بعد باولو اللہ وشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسد لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و تردع آمین اچھا جی میری پیاری بہن کیسے ہیں سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو محفوظ رکھے اپنی امان میں رکھے نیکیوں کے موقع دے قبول کرے ان کو آخرت کے عجر اور ثواب کے لیے اللہ تعالی اس کو سنبھال کر رکھے ہماری نیکی کو اور اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور اس کی برکت سے ہم کو فیضیاب کرے آمین 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 فیضیاب کا مطلب ہے ہمیں فائدہ پہنچائے اس سے کل ایک بہن نے کہا کہ الحمدللہ کہ وہ جب پہلی ٹپ تھی کہ وضو میں رہنا ہے وہ کر لی ہے ہم نے اور الحمدللہ عادت ہو گئی ہے اس کی تھوڑی تھوڑی تو اب اگلی ٹپ کیا ہے تو اگلی ٹپ ہے کچھ چھوڑنے کی ہاں جی پہلی ٹپ تھی کچھ کرنے کی دوسری ٹپ ہے کچھ چھوڑنے کی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَوْ کہ جو کوئی ٹاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے یعنی وہ ایک سالڈ سہارہ اس کے پاس آگیا ہے تو جب تک ہم زندگی میں کچھ کرنے کے کام کریں اور کچھ چھوڑنے کے کام چھوڑیں تب تک بات نہیں بنتی ہم پتے کیا کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں یعنی کرنے کے کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن چھوڑنے کے کام نہیں ہم چھوڑتے ہاں جی تو وہ پھر بیلنس صحیح نہیں نہ ہوتا اس کو برابر ہونا چاہیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی بھی ہیں اور اس میں سب سے بڑی چیز جھوٹ ہے ہاں جی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے انسان کی پرسنیلیٹی کو داغدار کر دیتا ہے اس کو ٹرسٹ کے قابل نہیں چھوڑتا اس کو بدنام کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو ڈسٹرکشن کا سبب ہوتا ہے جھوٹ اچھا اب کوئی سمجھے کہ اللہ ہم تو کوئی جھوٹ پڑے بولتے کوئی نہیں ہم تو مزاق میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ورنہ تو ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے اور یا پھر کچھ مائیں کہیں گی کہ ہم کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بولتے بس بچوں کو ٹرانے کے لیے یا بہلانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے تو میری پیاری بہنوں جھوٹ جھوٹ ہے لیٹس سے کہ زہر زہر ہے آپ اس کو مزاقن پیئیں یا اس کو سیریس طریقے سے پیئیں وہ مارے گئی مارے گا اس کی خصلت میں مارنا ہے زہر کی خصلت میں مار دینے کا انصر ہوتا ہے نا کہ مار دے گا آپ کو اور اگر تھوڑا کھائیں گے جو مارے گا نہیں تو پھر وہ تکلیف کا سبب ہوگا بیمار کر دے گا اور انسان اس سے تکلیف اٹھائے گا جب تک مرے گا نہیں سلو طریقے سے مرتا نا پھر اگر سلو پوائزننگ کریں گے دو پھر سلو موت ہوتی ہے اور وہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایک دوہ زہر کھانا اور مر جانا پر زہر سے انسان مرتا ہی ہے کبھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا ٹھیک ہے نا تو اس طرح جھوٹ جو ہے وہ اس کی خصلت میں بے فائدہ ہونا اور ہلاکت ہے جھوٹ کے اندر ہمیشہ خرابی اور بربادی ہوتی ہے جھوٹ کے اندر خیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو جو جھوٹ ہم بولتے ہیں بچوں کو اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہوا ہے اتنے زیادہ جھوٹ مائے بولتی ہیں اتنے میں تمہیں چھوڑ جاؤں گی میں تمہیں بابے کے حوالے کر دوں گی پولیس تمہیں پکڑ کے لے جائے گی یا پھر جھوٹے وعدے میں تمہیں وہ دلا دوں گی میں تمہیں لے کر جاؤں گی یعنی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے مطلعہ اور وہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا جب کہہ رہی ہوتی کہ ہوں گی تو دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور جب کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بابا پکڑ کے لے کر جائے گا تو ایسا کوئی بابی کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا اور یا پھر گھر میں ہزبن کے ساتھ جھوٹ بولنا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ان کو امپریس کرنے کے لیے ان کو ڈڑانے کے لیے کسی بھی طریقے سے تو اب یہ ٹپ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا مزاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو جھوٹے لوگ اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ منافقوں کی خصلت ہوتی ہے منافقت کے لیے پوری زندگی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم منافقین میں سے نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے اتنی لمبی ڈسکرپشن دی ہے سور بقرہ میں قرآن کے شروع میں ہی تین طرح کے لوگوں کا جو بتایا تو ایک قادبین ہے ان میں سے اور وہ کون ہے منافقین وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی نے کہا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتِبُونَ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی کسی نے آگے پوچھا کہ بزدل ہو سکتا ہے جی ہاں بزدل ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے ہاں بخیل ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کبھی قسم کی خسلتیں کسی کا بخیل ہونا یا کسی کا بزدل ہونا یہ اچھی کوئی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکتا ہے کہ اس میں یہ ہو لیکن جب پوچھا گیا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی ریلاکس ہو کہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چھوڑ دی اور کہا مومنٹ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے جھوٹے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم نے جھوٹا نہیں ہونا ہم نے نہیں ہونا جھوٹا ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا بس زندگی میں ہم نے یہ ایک ارادہ کر لینا کیونکہ شیطان پٹکاتا ہے کہ ابھی کسی اور بہت نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں بار بار ایک کام کا ارادہ کرتی ہوں کہ میں یہ نہیں گناہ کروں گی پھر میں جسے گناہ ہو جاتا ہے کہ جوب پہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں آپ کا رازق کون ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ بندوں سے ڈر رہی ہیں نا اور بندوں سے ڈر کر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو کس سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے اللہ سے یا بندوں سے آپ مجھے یہ بتائیں رازق کون ہے بندے یا اللہ کس سے زیادہ خوف ہونا چاہیے کس کی سزا زیادہ درانے والی ہوئی چاہیے اللہ کی یا بندے کی لیکن میری پیاری بہنوں حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں اور ان کے خوف کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ بولنے کے وقت اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں رحمان کی بات نہیں سنتے شیطان کی سنتے ہیں اور شیطان ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولو تو تم اس میں سے نکل آوگے اور ہم اس جھوٹے کا یقین کر لیتے ہیں جس نے قیامت کے دن ہم کو کہنا ہے مجھے بلیم نہ کرو اپنے آپ کو بلیم کرو میں نے تو تم کو آئیڈیا دیا تھا کرنے والے تو تم خود تھے ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے جھوٹ جب دل میں خیال بھی آئی نا کہ جھوٹ بولتی ہوں بچے کو پہلانے کے لیے تو کہیں اس میں کوئی خیر نہیں یہ زہر ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے یہ مارنے والی چیز ہے یہ زمدگی دینے والی چیز نہیں ہے یہ مجھے خراب کرے گا کیونکہ بچے پھر بڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں نا یا پھر وہ ریلائز کر دیتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں کہ پھر کیونکہ بچے کے لیے ماں اس کا رول موڈل ہوتی ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے اس کو یاد آتی ہیں ساری باتیں کہ مارنے یہ بھی جھوٹ بولاتا ہے یہ بھی جھوٹ بولاتا ہے تو وہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا طریقہ زیادہ آسان ہے اور مشکل میں سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے اس کو اللہ کا راستہ دکھائینا کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بولنے سے اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں جھوٹے لوگ اور جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہوتی میرے بچوں جھوٹ نہیں بولنا اگر آپ کو یہ یقین ہوگا کہ جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گی آپ اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گی آپ اپنے عشتداروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گی آپ رحمان کے وعدے کا یقین کریں گی آپ شیطان کے وعدے کا یقین نہیں کریں گی آپ نے اللہ کے وعدے کا یقین کرنا ہے انشاءاللہ بیتنی اللہ next step ہے the whole day every single day you do this promise that Allah subhanahu wa ta'ala give me the ability کہ میں جھوٹ سے دور رہوں اس رمضان میں اللہ تعالی every single day I am going to practice this in my life اور اگر سچ سے مجھے تھوڑا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے اللہ تعالی آپ ہے نا میرے رازق آپ مجھے بچانے والے ہیں نا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی بس اور حکمت کے ساتھ تقری زندگی گزاروں گی بس انشاءاللہ اللہ تعالی سے توفیق مانگے تو اللہ تعالی آپ کو برکت بھی دے گا آسانیاں بھی دے گا آپ کے بچوں کی تربیت بھی کر دے گا اور آپ کے راستے آسان بھی کر دے گا انشاءاللہ سبحانہ اللہ وَوَا بِحَمْدِكَ نَشَدُ لَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوِلِكَ اللہ تعالی سے آپ برے اخلاق سے بناہ جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میری زبان کو جھوٹ سے بچانا اللہ تعالی تو انشاءاللہ اللہ تعالی بچا دے گا ٹھیک ہے میری بہری بہنوں چلے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بارک اللہ فیکم